بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سٹوڈن منیجمنٹ سسٹم کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویورز ہمارا پروجیٹ چل رہا ہے سٹوڈن منیجمنٹ سسٹم کا تو ویورز آج کے ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کریئٹ فارم ہم فارم کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر نیویگیشن بٹن ہم کیسے لگاتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز میں یہاں پہ ایک اور سٹارٹ اکسیس 2016 اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ کریئٹ کریئٹ کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں فارم ڈیزائن فارم ڈیزائن کے بعد ویورز میں یہاں پہ ایڈ اگزسٹن فیلڈ اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آجائے گا شو آل ٹیپ اب جیسے ویورز میں یہاں پہ کلاس نیم میں نے ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں سٹوڈن کے کچھ فیلڈ ایڈ کرتا ہوں جیسے رول نمبر ہے رول نمبر کو میں یہاں پہ شکر آجتا ہوں یہ لے اس کے بعد آجائے گا سٹوڈن کا نیم اس کے بعد اس کا فادر نیم فادر نیم کو آپ یہاں سے اس کو نیمی یہاں پہ آجائے گا اچھا اس کے بعد آپ چاہتے ہیں جیس سبجیٹ کا نام آجائے تو یہاں پہ اس سبجیٹ کو اس کے بعد کلاس بھی ہو گیا تو یہاں پہ کلاس نیم آگیا رول نمبر آگیا اس کے بعد نیم ہے فادر نیم ہے اس کے بعد ہم ریزولٹ پہ جائے گی ریزولٹ کے بعد یہاں پہ اپٹین مارکس لے لیتے ہیں اپٹین مارکس کو یہاں پہ سٹ کر دیتے ہیں اسی طرح آپ سبجیٹ کو یہاں پہ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو یہاں پہ سٹوڈن اٹھا جائے ہیں اس کو یہاں پہ سبجیٹ نیم کو کر دیتے ہیں اس کو بھی ویو کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کلاس نیم رول نمبر نیم فادر نیم سبجیٹ نیم اور اس کے اپٹین مارکس آرہے ہیں اس کو دیزائن ویو میں لے چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا نیچے اور اس کو دوبارہ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹی پہ ویورز دوبارہ دیزائن ویو میں لے جا کے یہ جواب کا سبجیٹ نیم میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ ویو میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی بھی پورا نہیں آرہا تو اس کو ہم تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ڈریک کر کے ٹی پہ ویورز اب اس کو بڑا ویورز میں کچھ نیویگیشن بٹن لگاتا ہوں جیسے دیکھیں یہاں پہ میں بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ لائکے میں اس کو ڈریک کر دیتا ہوں اچھا اب یہ آجائے گا گو ٹو فرسٹ ریکارڈ نیکسٹ تو یہ والا امیج اس کے اوپر آ جائے گا اگر آپ اس کے اوپر ٹیکسٹ دینا جاتے ہیں تو یہ فرسٹ لگا جائے گا میں پکچر دینا جاتا ہوں تو نیکس کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا فرسٹ ریکارڈ فینش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فینش فرسٹ ریکارڈ اس کے بعد ویورس یہاں پہ میں کرتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ ریکارڈ اس کے بعد میں یہاں پہ پکچر یہاں آ جائے گی نیکس کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا نیکسٹ ریکارڈ فینش اس کے بعد اس کو دوبارہ بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا پریویس ریکارڈ یہ اس کے پکچر آ جائے گی نیکسٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیتے ہیں پریویس ریکارڈ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ لے اس کے بعد بھی بس لاسٹ ریکارڈ والا کر لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا لاسٹ ریکارڈ نیکسٹ ریکارڈ تو اس کو تھوڑا سا یہاں سے بڑھا کر کے اس کو رن کرتے ہیں ویورس تو یہ دیکھیں یہ لاسٹ ریکارڈ پہ آ گیا یہ پریویس ریکارڈ جا رہے ہیں اس کے بعد یہ نیکسٹ ریکارڈ آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ریکارڈ نمبر بھی یہاں پہ شہر رہے ہیں اس کے بعد ویورس ڈیزائن ویو میں جا کے میں ایک بٹن بلاتا ہوں فائنڈ کریں فائنڈ نیکسٹ فائنڈ نیکسٹ کی بجائے ہم یہاں پہ کرتے ہیں فائنڈ ریکارڈ نیکسٹ کرتے ہیں تو یہ امیج آ جائے گا پھر نیکسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ جائے گا ریکارڈ فرس تو اس کو تھوڑا سا کنسٹر کر کے تھوڑا سٹر کر لیتے ہیں بھارا رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اگر آپ نے کوئی ریکارڈ فائنڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ جا کے کرتا ہوں جی فائنڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے فائنڈ ہو رہا ہے اور یہاں سے آپ کے نیوی گشن اللہ رکار شنensible اگر ہوا روضی اگر ہیں ڈیکسٹ والے جنہیین چند پہ ہوا رہا ہے یہاں سے آپ کے اگر فائنڈ کرانا چاہتے ہیں تو پہند کریں کیا combining Co تو میرے نیکس لحچہ تک بائی اوکی اللہ حافظ